لیکن آپ دیکھیں فیصل آباد سے تعلق ایک روایتی ڈیٹھ پنجابی ہیں آپ میں اب مجھ سے بھی ہو جاتا ہے یہ افرات و تفریت لیکن میرا تو یہ کہ میں ایک کٹر پتھان ہوں حسن نصار رائے دیتے وقت یا ساتھ دیتے وقت اور مخالفت دیتے وقت ایک کٹر پنجابی کٹر پتھان کیسے بن جاتا ہے یہ بڑا دلچسپ میں میں نے انہیرٹ کیا ہے آپ نے ابھی انٹرو میں بات کی تھی کہ ہم لوگوں کو اختلاف کرنے کا صلیقہ نہیں آتا میرے والد بہت ہائیلی ایڈوکیٹڈ آدمی تھے تو وہ چاہتے ہیں میں سیبل سروس میں ہیں میں نے بل کھل کے کہاں نو میں نے نہیں کرنا اچھا ان کا خیال تھا اچھا سٹورنٹ ہے اچھا سپیکر ہے میں نے کہا جی میں نے پوچھا کیا ہوں میں نے کہا جی میں نہ کسی کا باس ہو سکتا ہوں نہ کسی اس کی وجہ ہے میں باس ہوا اور مجھے اپنا ملازم اچھا لگا کہ یار یہ تو بڑا خوبصورت آدمی ہے تو میں اس کو برابری کی سطح پہ میں اس کے ساتھ دوستی کرنوں گا وہ ظاہر ہے ڈسپلن پتھل پتھل ہو جائے گا اگر میں سبورڈینٹ ہوا باس مجھے ایمکانہ ایم بے وکوف تو پھر بیڑا گھر کو جائے گا اور دوسرا یہ جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں نا سرکاری جوب میں میں نے نہیں اچھا بڑا شدید اس پہ ری ایکشن تھا ان کا تو مجھے کیا کرو گے بہن نے کہا جی میں جنرلزم کروں گا جنرلزم نہیں ان فیکٹ اس زمانے میں فلم کا بڑا گلیمر تھا تو آئی ایس پلاننگ پو بکم آہ برائٹر اس زمانے بہت گلیمر تھا آج آج یہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئے گی بھوکے مر رہے گا میں نے کہا جی آپ کے پاس نہیں ہوں گا ختم ہوئی بات تھوڑی سی آہ کچھ وقت کے لیے کچھ دوری رہی نورمل ہو گیا ہے چونکہ باپ بیٹے میں رشتہ بہت خوبصورت تھا تو یہ انہیرٹ کیا ہے میں نے اپنے میرے والد کا ایک اپنا مزاج تھا میرے دادا کا میرے پردادا کا ہم ایس پنجاب کے تین شہروں سے آئے جالندر لدہانہ اور امرت سر تو شاید میرے ڈی این اے میں کوئی گڑھ بڑھ ہوگی میں اندر سے پتھان ہوں آئے لیے مانتے ہیں کہ اندر ایک پتھان بستا ہے میں دوستی اور دشمنی کی آخری حد اچھا میرے حالانہ کہ مجھے جو باتیں اپنے اندر پوری لگتی ہیں نا باقاعدہ ٹھیک یہ ان میں سے ایک ہے حکم اعتدال کا میانہ ربی کا مجھ سے نہیں ہوتی ہے موسیقی موسیقی